موسیقی ناظرین بیلکم بیک پاکستان کے سابق وزیراعظم پی ایم ایل 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 کے سینئر وائس پریزیڈنٹ سینئر احنمہ جناب شاہد کھاکار عباسی صاحب میرے ساتھ ہیں اسٹوڈیوز میں اور پی ایم ایل 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 کا جو موقف ہے اس حکومت کی معاشی پولیسیز کے حوالے سے اس پہ ہم بات کو کنٹینیو کرتے ہیں لیکن گارمنٹ کے سورسز کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح سے جو روس کی فوج تھی جب وہ ویڈراؤ کر رہی ہی سیکنڈ ڈال وار میں تو انہوں نے سارا کو جلا دیا تھا جس پہ کہتا ہے سکورچ ارث پولیسی جرمنز کے لیے تاکہ ان کو دانہ نہ ملے خوشہ نہ ملے پانی کا کترہ نہ ملے آپ لوگوں نے یہی کیا سکورچ ارث پولیسی میں آپ نے مونٹری جو ٹرانزیکشنز تھی زمین کی ان کو مفتا اسماعیل صاحب نے فائلر کے ساتھ لنک کر دیا جس کے نتیجے میں ٹرانزیکشن جو تھی مونٹری زمین کی خرید و فوق جو تھی وہ ساری کی ساری بلکل سٹرینڈ شل پہ آگئی یہ تو ہے نا یہ تو کیا آپ نہیں ایسی ایسی کو ہم نے صرف وہ نہیں کیا آپ نے کیا کیا ہم نے امنیسٹی دی پھر ہم نے ٹیکس لائب گرائے پانچ دس پندرہ پرسینٹ وہ تو آپ نہیں کیا برا اچھا کیا ہم نے امنیسٹی میں آپ کو اجازت دے دی آپ نے بلیک منی ہے آپ کے پاس بلیک منی کرپشن کا پیسہ صرف نہیں ہوتا فائلر کے ساتھ ہم نے کہا کہ فائلر نہیں ہوگا وہ زمین خرید و فوق نہیں کرتا جی تو میں نے پہلے آپ نے امنیسٹی دے دینا بڑی سستی قیمت پہ کہ آپ کے دنے پیسہ لگائے ہوئے آپ نے چھپایا ہوئے زمین میں پاکستان میں سارا پیسہ زمین میں چھپا ہوئے اس لیے پریشز اوبریٹ کر رہی ہیں تو آپ ڈیڑھ پرسنٹ دے دیں اس کو بائٹ کر لیں آپ کا بینامی جو لوگوں نے پلوٹ رکھے یہ جو بھی رکھے ہیں چھپا کے رکھے ہیں غلط رکھے ہیں لور ویلیوز پہ رکھے ہوئے ہیں ہم نے کہا آپ اس کو ایک دفعہ ڈیڑھ پرسنٹ دے کر ختم کر لیں لیکن وہ آسان نہیں تھا نا ایمپلیمنٹ کر لیں کیوں نہیں ہوا ہی نہیں آپ دیکھیں نا نہیں ہوا ہے آپ ہوا ہے جن لوگوں نے کیا ہے اب پھر امنیسٹی آگئی پھر کر لیں آپ دیکھیں نا یہ پوسیبل نہیں ہے اب جسے ڈی اچے کا ریل اسٹیٹ کا جو اسوسییشن کا کوئی صدر تھا وہ مجھے ملنے آیا تھا سو بڑے فون بھی مجھے کی وہ کہتے ہیں جی اسیو ریز کریں کہ دیکھیں ساری ٹرانزیکشن رک گئی ہیں چونکہ آپ نے فائلر کے ساتھ لنک کر دیا تھا آپ پھر کیا چاہتے ہیں ٹیس پیئرز نہ ہو میں تو اب انہوں نے ختم کر دیا اب فائلر ضروری ہی ختم آپ دیکھیں کیا یہی تو مسئلہ ہے نا کہ یا آپ نے ٹیکس بیس کو بڑھانا ہے آپ نے گاڑیاں بھی کر دی تھی میرا ساری فائلر سے ساتھ ان کو وہ بھی ختم کر رہی پڑی اگر میں چالیس لاکھ رپیہ لے کر جا رہا ہوں گاڑی خرید رہا ہوں تو آپ ٹیکس پیئرز نہیں ہونے چاہیے آپ کو نہیں ورک کیا نا اس نے میں یہ کہہ رہا ہوں پریکٹیکلی ورک نہیں کیا سر ورک کرتا ہے جب آپ امیلیمنٹ کریں گے جب آپ کو پتا ہو کہ کال پھرے کہ امنسطی آجائے گی پھر حکومت کیا گی نی 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 آپ کو نون فائلر جاتے جاتے یہ کر دیا آخری مہینوں میں چندہ میں نے جاتے جاتے کر دیا آپ ریورس کر دیں آپ دسکشن کر لیں کر دیا انہوں نے ریورس آپ دسکشن کر لیں نون فائلر کیا ہوتا ہے نون فائلر کو. تجھ اب یہ سن جاندے آپ پیش ڈی ہے اپ پیش ڈی ہے پیش ڈی ہے پیش ڈی ہے کرتے رہے آپ پیٹرولیوم کو ڈیل کرتے رہے نا سر جی بالکل تو الیکٹرکلی جینلک سے پیٹرولیوم میں آگیا جی نہیں نہیں میں تو آخر اس کے ساری چیزیں نکال کی سر یہ دنیا کامن سیس پہ چلتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ میں نے آپ کو سوال کر دیا کہ نون فائلر کیا ہوتا ہے نون فائلر وہ جو تیکس اٹرن فائل نہیں کرتا جی تو نون فائلر وہ آدمی ہے جو کہتا ہے یار میں تمہارے قانون میں نہیں مانتا ہوں اس قانون کو یہ ٹیکس میں ستر سال سے ہو رہا تو آج بدلنا پڑے گا تو میں وہ آدمی ہوں کہ میں آپ کے قانون نہیں مانتا ہوں اور میں تھوٹے سے پیسے آپ کو زیادر دے دوں گا میں نے گاڑی خرید نہیں ہوگی ایک فیصد آپ کو اور دے دوں گا آپ جیب میں ڈالنے پر خوش ہو جائیں یہ جگہ ٹیکس نہیں سر لیکن آپ کی حکومت کتنی دفعہ آئی ہے چھ سات دفعہ تو آپ ممبر اسیمبلی رہے ہیں سیون ٹائنگ ہماری حکومت تین دفعہ آئی ہے نوے میں آئی تھی جو ہم نے ریفارمز کیے اور میں آج بار بار یہ کہتا ہوں اگر وہ حکومت پانچ سال پورے کرتی آج پاکستان میں مختلف پاکستان ہوتا انڈیا نے ہماری پالیسیز فالو کی ایشیا سارے نے ہماری پالیسیز فالو کی اوپننگ اپ دو اکانومی دوسری دفعہ ہم آئے کرائسیز پہ کرائسیز جوڈیشل کرائسیز پھر آپ کا نیوکریس پروجین آگیا پھر آپ کا کارگل آگیا پھر ہائی جیکنگ آگئی یہ حکومت ختم ایک آخری سال پھر میں پولٹیکل سٹریٹیجی پہ آجوں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو آپ کی انٹینشن تھی جو آپ نے تین سلابز بنائی جس کو آپ اتنی اچیومنٹ کہہ رہے ہیں کہ پانچ فیصد دس فیصد پندرہ فیصد جو میکسیمم پینتیس فیصد سے ٹیک سلاب تھی اس کو آپ پندرہ فیصد پہ لے آئے یہ آپ نے کیا ہی اس لیے کہ ریونیو فال کر جائے اور نقصان ہوانے والی حکومت خضر گلدل میں سر دیکھیں ریونیو کبھی اس سے فال نہیں کرتا پوری دنیا کا ایکسپیرینس ہے کہ آپ ٹیکس لیپز گرائیں گے آپ کے نمبر اف ٹیکس لیپز بڑھیں گے آپ کا ریونیو بھی بڑھے گا جو ورسٹ ایسٹیمیٹس تھے ورسٹ ایسٹیمیٹس وہ تھے کہ ساٹھ ارب اگر وہی ٹیکس بیس رہے گا وہی ٹیکس پیر رہیں گے وہی انکم ہوگی اور نئے ٹیکس لیپز آپ اپلیمنٹ کریں گے ساٹھ ارب کا نقصان ہوگا اگر کوئی نئے ٹیکس پیر نہیں آئیں گے نامو آئیں یہی لوگ رہیں اور ٹیکس بیس کو اور اگر دس لاکھ نئے ٹیکس فائلر آئے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا جی پھر بہت بڑھ جائے گا اور آپ کے جب ساری ایکانومی ڈاکومنٹ ہوگی آپ دیکھیں گے کہ یہ بات کہاں پہ پہ پوچھتی ہے جو ساٹھ ارب بچتا ہے نا وہ کہاں جائے گا ہم سیونگ تو کرتے نہیں ہیں تو ان لوگوں نے جا کر برگر کھانے ہیں کپڑے خریدنے ہیں گاڑییں لینی ہیں موٹر سائیکل لینے ہیں ٹیک ہے تو آپ پھر سترہ پرسنٹ سیل سیکس بنا لیں گے اس کے اوپر ٹیک ہے تو ہم نے ایف بی آر پوری ایف بی آر خلاف تھی پوری رسیہ فنینس خلاف تھی ہم نے اس کا مقابلہ کیا ہم نے ان کو آرگومنٹ کیے میرے پاس ساری ڈاکومنٹیشن ہے کسی دیکھتی ہے میں دکھاوی دوں گا ٹیک ہے اچھا اب چلیں اب ذرا تھوڑا پولیٹکس میں چلتے ہیں کیونکہ بہت سے لوگ جن کا تعلق معیشت سے اکانومی سے ایف بی آر سے وہ دیکھ رہے ہیں وہ اس کی جیجمنٹ کر سکتے ہیں جو آپ ایک آل پارٹی کانفرنس بولا رہے ہیں عید کے بعد جو آپ لوگ تحریک اور کمپین چلانے کی بات کریں جس میں آپ کی مختلف سٹیٹمنٹ چل رہی ہیں کہ اس حکومت کو ہٹانا ہوگا ڈکٹریشپ کو خطک مرنا ہوگا پروٹیسٹ کرنا ہوگا اس کا مقصد کیا ہے آپ عمران خان کی حکومت کو گرانا چاہتے ہیں انہیں فکس کرنا چاہتے ہیں ان سے کوئی ریلیف لینا چاہتے ہیں ہم ملک کے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں اگر وہ عمران خان کی حکومت گراہ کی ہوتے ہیں تو وہ ایکسٹریم سٹیپ کے لیے بھی ہم تیار ہیں ہم مسائل حل اور عمریت کو موقع نہ ملے ہمارے یہ عمریت کان سے ہوگی عمریت آتی ہے جب سیاسی جمعود آتا ہے پھر عمریت آتی ہے یہ ہمارا تجربہ ہے اور یہ وہ ملک ہے جس نے بہتر سال کے آدھا عرصہ عمریت میں گزارا ہے ڈائریکٹ عمریت کی بات کر رہا ہوں گزارا ہے اور ہمارے تجربے بڑے تلخ ہیں تو اب ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ایسا حالات پیدا ہوں کہ عمریت آجائے کیونکہ ہمیں یہی بدترین جمہوری جو پرانہ ایک سہینگ ہے کہ یہ بدترین جمہوریت بھی قبول ہے عمریت نہیں امران خان کیسے عمر بن سکتا ہے وہ تو تب ہے کہ یہ گورنمنٹ گرے اور کہیں فوج آجائے اسٹیبیشمنٹ آجائے وہ عمریت ہوگی تو جب لوگ سڑکوں پہ آئیں گے جب لوگ تنگ ہوں گے جب انفلیشن سے تنگ ہوں گے آپ لوگ دعوت دے رہے ہیں ہم نہیں دعوت دے رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں اس سے بچیں کہ جب سسٹمز آف گورننس کولیپس کر جائیں گے جب پولٹیکل پروسس کولیپس کر جائے گا تو عمریت ہی آئے گی نا اس سے بچیں اور اس سے وقت سے پہلے اس کو پولٹیکلی چینلائز کریں جو لوگوں کے مسائل ہیں آپ لوگ احتجاج کریں گے فوج آ جائے ہم چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر ڈیبیٹ ہو عوام کے مسائل حل ہوں پارلیمنٹ کے باہر ڈیبیٹ ہو عوام کے مسائل حل کرنے سڑکوں پہ لوگ نکل آئیں گے اس سے پہلے کہ لوگ خود لکھ لیں ملک میں انارکی ہو پولٹیکل لیڈرز ان کو لے کر آئیں جو ایک جمہوری نظام کے اندر اتجاج کی گنجائش ہوتی ہے نا سڑکوں پر یہ بنا تو نہیں ہے کسی دنیا کے ملک میں بھی آپ سڑکوں پر اتجاج کر سکتے ہیں آپ سڑکوں پر اتجاج کرنا چاہتے ہیں یا صرف all party conference ہم سب کچھ کرنا چاہتے ہیں ہم اسیمبلی کے اندر بھی کرنا چاہتے ہیں اسیمبلی کے باہر بھی کرنا چاہتے ہیں یہ اتجاج ہے میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوئی یہ میرا اتجاج ہے یہ اتجاج آپ کے سامنے رکھ دیا discussion نہیں ہے میں اپنا point of view تو پاکستان کے عوام کے سامنے رکھ رہا ہوں آپ کے تواصل سے achieve کیا کریں گے آپ مطلب achieve کے پاکستان آپ انشف policies change کروائیں گے ان کی کیا کریں گے جی آپ نے ایک process کرنا ایک political process کے ذریعے کچھ ہر کی demand ہوں گی نا ہماری demand ہے کہ ملک کے مسائل حل کریں عوام کو مہنگائی سے بچائیں عوام کو بیرزگاری سے بچائیں جو ہم نے 5.8% growth ملک کو دی تھی اس کو آپ ساڑھے ساتھ پہ لے کر جائیں اس کو 3 پہ مت لے کر جائیں جو ہم نے چار سے کم کی افراد زر دیا تھا اس کو 9 پہ مت لے کر جائیں اس کو واپس لے کر آئیں حل کریں یہ ملک سب کا ہے یہ حکومت کا ملک نہیں ہے دوسری طرف جو حکومت کے لوگوں کو کہنا ہے کہ یہ ایک ابو بچاؤ تحریک ہے ایک طرف بلاول بھٹو کو مسئلہ ہے ایک طرف مریم کو مسئلہ ہے کہ دونوں رکھ میں مالدین کو بچانا ہے جو فسے ہوئے ہیں نائب کے آپ خود بھی نائب کے خلاف بہت بولتے رہے ہیں آپ کے خلاف بھی نائب نے آپ کے خلاف کیسز بنائے آپ بڑا بولے ہیں پیش دونوں جب ویڈیو ریلیز ہوئی تھی جب جعبے چودی کو ان انٹرویو دے دیا تو آپ کی بہت سی سٹیٹمنٹس ہیں میرے پاس کہ نائب کے خلاف تو یہ کہ آپ نائب سے جان چھوڑانا چاہتے ہیں حکومت پہ پریشر ڈالنا چاہتے ہیں تاکہ حکومت اور اسٹیبیشمنٹ کوئی حل نکالیں اور آپ کے کوئی مسئلہ حل کر دیں عوام سے کوئی دلچسپی نہیں یہ دوسری سادش ہے ہماری ہمیں اندر کر دیں اگر ملک کا مسئلہ ہمیں اندر کر دیں ہمیں اسے کوئی خوف نہیں ہے یقین کریں ہمیں کوئی شوق نہیں ہے نہ کوئی خوف ہے دوسری طرف ہم جاگ رہے ہیں ہمیں اندر کر دیں یہ دیکھیں آپ کے احتجاج کا مقصد کیا ہوگا ہمیں اندر کر دیں اگر ملک کے مسائل کو حل کرنے ہمارے اندر جانے میں ہے ہمیں اندر کر دیں کیا آپ یہ کہیں گے کہ آئی ایم ایف کے پاس نہ جائیں اس طرح سے آپ یہ کہیں گے آپ آئی ایم ایف میں چلے گئے ہیں عوام کے سامنے رکھیں آپ نے آئی ایم ایف سے کیا وادے کی ہیں آپ نے پہلی بات ہے یہ بتائیں اس ملک کے عوام کو کہ ہم یہاں پہنچے کیسے ہیں ہم اس سطح میں پہنچے کیسے ہیں اس کا کوئی جواب ہے کسی کے پاس یہ کہنا کہ جی وہ بڑی سکوشٹ ایرس پالیسی کر گئے تھے یہ نہیں چلتی دنیا میں یہ اس لیے پہنچے ہیں کہ آپ کی اکنامک پالیسی کوئی نہیں تھی آپ کا عزیز عزم کچھ کہتا تھا آپ کا وزیر کچھ کہتے تھے یہ چیز تو آپ ٹی وی کے پروگرام میں بھی سمجھا سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو سڑکوں پہ احتجاج کرنے کی تو ضرورت نہیں ہے سمجھانے کا ایک وقت ہوتا ہے نا وہ گزرتا جا رہا ہے جب عوام سڑکوں پہ آ جائیں گے تو میں ان کو کیا سمجھاؤں گا جب وہ مہگائی سے تنگ ہوں گے جب وہ پتھر مار رہے ہوں گے ایک آدمی جو پتھر مارنے کو تیار ہے آپ کی گاڑی جلانے کو تیار ہے اس کو آپ یہ بتائیں کہ آپ کچھ کریں نہ کریں وہاں سڑکوں پہ آنے والے ہیں عید کے بعد میں عید کے بعد کی بات نہیں کر رہا ہوں لوگ آ جائیں گے آپ نے اس کو پری ایمٹ کرنا ہے آپ کو ان کی انرجی کو چینلائز کرنا ہے آپ نے ان کو ایک پولٹیکل پروسس کے اندر رکھنا ہے انارکی سے بچانا ہے آپ مجھے بتائیں اگر یہاں بیس پرس انفلیشن ہو گئی کیا ہوگا سڑکوں کی اوپر ابھی اسیویٹ یہ ہے کہ آٹھ ملین لوگ مزید پاورٹی میں آ جائیں گے میں ایک بریک لیلوں ناظرین ایک بریک لیتے ہیں ہم بریک کے بعد آکے یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو شاہد خاکان عباسی صاحب سینئر وائس پریزڈنٹ بنے ہیں مریم بی بی جو نے پہلے سے بہت زیادہ کھل کے ایک ایسرٹیو اور اگریسیو پوزیشن لینی شروع کر دی ہے اس کا کیا مطلب ہے آفٹر تر بریک